اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لائی ہوں دبائی ابایا ڈیزائن آئیڈیا بہت پیارے پیارے ابایا ہیں ان کے ڈیزائن دیکھئے اگر آپ کو لینے ہو دبائی سے بھی لے سکتے ہیں آپ اپنے پاکستان کے کسی سیٹی میں بھی اوڈر پر منگوا سکتے ہیں کسی بھی شوپ کو یہ ڈیزائن دکھائیں بتائیں کہ ہمیں اس طرح کے ابایا چاہیے تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ منگوا کر بھی دے دیں گے اور ہول سکتا ان کی شوپ پر بھی ہوں یا دبائی اور مختلف اسلامی ممالک جہاں پر اس طرح کے بھائی کو بہت پرسند کیا جاتا ہے اور اس طرح کے بھائی پہنے ہوئے لگتے بھی بہت پیارے ہیں لوز لوز ہوں کمفرٹیبل ہوں ساتھ ہجاب پیارا سا ہو اچھے سے کیری کیا ہو اگر آپ نے مارکٹ جانا ہے یونیورسٹری کالیج یا سکول جہاں بھی آپ جا کر پہننا چاہتی ہیں کہ آپ ایزی رہیں کمفرٹیبل رہیں تو اس طرح کے سیمپل ابائی بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں ان پر امبرائی ہو یا کوئی اس پر فینسی لوک ہو سیمپل بنوالیں اور اگر آپ نے کسی پارٹی کے لیے بنوانا ہے یا کسی اچھے فنکشن میں جانا اور آپ چاہتی ہیں کہ میں ڈریس نہ دکھاؤں پس ابائیہ ہی پہن کر رکھو تو آپ اس طرح کے ابائی بھی پہن سکتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میریج ہالز میں یا کہیں شادی بیاں میں اکثر لیڈیز ابائی میں ہی دکھانا کھا رہی ہوتی ہیں یہ نہیں کرتی نہ ہی اپنے ڈریس کو اتنا دکھانا پسند کرتی ہوں چاہت ابائیہ اتنا خوبصورت ہے ابائیہ میں ہی زیادہ خوبصورت لگے اور ہجاب اچھے سے کیری کیا ہوتا ہے اسے بھی ان کی پرسنلٹی اور بھی خوبصورت لگتی ہے اس طرح کے ابائیہ جو ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں آپ مارکٹ جاتے ہوئے پہنے بلکہ اپنے کسی بھی فیملی میمبر کے جائیں جیسے کہ اپنی فیملیز ہوتی ہیں ملنے جلنے والے ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہیں ہمارے ڈریس اچھی ہوں ہمارے ابائیہ اچھی تو وہاں پر بھی جا کر آپ پہن سکت ہیں اور اکثر میں نے تو دیکھا ہے سعودی عربیہ میں بھی ہج عمرے کے دوران بھی لوگ اس طرح کے اچھے اچھے پیارے ابائے پہنتے ہیں ضروری ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ اپنے پاکستان میں کسی فنکشن میں اچھے اچھے ابائے پہنتے ہیں کہ ہر کسی کو ہم اچھی لگیں جب ہم عمرے کے لیے ہج کے لیے جاتے ہیں مدینہ شریم میں آپ نے دیکھا گا لیڈیز بڑی پیاری لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں نماز روزہ حاج عبادت سب اپنی جگہ لیکن انسان کو خ دیکھیں میں نے بھی کئی ایسی لیڈیز وہاں پر دیکھی ہیں مکہ میں مدینہ میں جن کے ابائے مجھے بہت پیارے لگے بہت اٹریکٹیو پیارے پیارے سے کیونکہ جو لیڈیز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے مدینہ شریم میں آپ کو جیسا کہ معلوم ہوگا جو جا چکی ہیں وہاں سپیشل صرف لیڈیز ہوتی ہیں جنٹس نہیں ہوتے اور امام لیڈیز پردے میں ہی ہوتی ہیں ابائے میں ہی ہوتی ہیں اور ابائے ہی میں عبادت کر رہی ہوتی ہیں نماز روزہ جو بھی آپ جن دنوں میں بھی جائیں ٹوٹل لیڈیز ہوتی ہیں وہاں کوئی مرد نہیں ہوتا کسی کو لیڈیز اپنا بایا دکھانا پسند نہیں کرتی صرف اپنی شخصیت کے لیے اپنے لیے اچھے لباس کے لیے پہنتی ہیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں ہم کسی اچھی اور مقدس جگہ جائے تو پیارے پیارے اچھے اچھے اپنے آپ کو دکھائیں اچھے سے مطلب آپ کو بتانے کا مقصد ہے ہم اچھے ڈریس میں بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ میر بندے جب میرے گھر آئے تو بہت اچھے سے آئے اچھے اچھے اپنے ڈریس بنایا کریں خوب تیاری کر کے جایا کریں ضروری دکھاوا ہوتا ہے دکھاوا نہیں ہوتا یہ ایک اپنا شوک ہوتا ہے جو کہ ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں عید کریں گے روزے رکھیں گے ہمارے پیارے پیارے نئے نئے ڈریس ہوں گے نئے پیارے پیارے ابائے ہوں گے اس نظریے سے نیت آپ کی نیک ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عجر ب ویسا ہی ملے گا جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ہوتی ہے ہر نیت کا عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا ہے ہم ابائے اس لیے پہنتے ہیں کہ کوئی ہر کوئی ہمیں دیکھے صرف لیڈیز کے لیے تو دیکھنا ممکن ہے ہر لیڈیز لیڈیز کو دیکھتی ہے تو اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے میں تو اکثر جب بھی مدینہ شریف یا مکہ شریف جاتی ہوں تو میری بھی کوشش ہوتی ہے میں اپنا ابائے سیمپل ہو ا ایسا ہو لوز لوز ہو پیارا سا ہو اور ایزی سا بھی ہو تاکہ اس کے سلیز اور اس کو پہننے میں چینج کرنے میں آسانی رہے تو اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگ گئی ہو تو درگزر سے کام لی جائے